اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈان نیوز میں کمیزبان عبدالغفار پرام ریپلے کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ جناب پرام میں آج بات کریں گے نہ صرف کولمبر ٹیس کی بلکہ پاکستان کرکڈ میں اس وقت ایسی صورتحال ہیں جہاں خبروں کا ایک سلاب ہے جو موجود ہے بٹ کوئی چیز حتمی طور پر نہیں ہے آفیشل نہیں ہے اور وہ جو پاکستان وے ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں ایک آفیشل پریسلیس کی ضرور پڑے گی لیکن جناب کولمبر ٹیس پر بات کریں گے آج تقریباً بہت بڑا حصہ آج دوسرے دن کا بارش کی نظر ہو گیا پاکستان نے ایک سو اٹھتر رنز بنائے دو وٹو کے نقصان پر لیڈ پاکستان کی بارہ رنز ہے لیکن اب آگے تل کے خششہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ایشز میں ہوا اور لگ یہ رائے کہ بارش کرکٹ کا پیچھا کر رہی ہے کیونکہ ایشز میں انگلینڈ کو بارش کی وجہ سے ایشز سے ہاتھ دونے پڑے بھارت کو کل ویسٹرنی سے خلاف دوسرے ٹیس میں بارش کی وجہ سے ورلڈ ٹیس پر کے کچھ ایمپورٹن پوائنٹ سے اس سے ہاتھ دونے پڑے اور اب پاکستان کے لیے بھی یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ اگر ہم یہ ٹیس جیتے ہیں تو ورلڈ ٹیس ٹیمپنشپ میں پاکستان آلیڈی نمبر ون آ گیا ہے لیکن پاکستان کو مزید پوائنٹ شاہی ہیں اگر بارش ہوتی ہے تو پھر یہ ایک پرابن پاکستان کے لیے بھی ہو سکتا ہے تو تین دن ہمارے پاس موجود ہیں کیا حکمت حملی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے شو میں اس پر ڈیٹیل بات کریں گے اور بہت سارے دلچسپ ٹاپک ہیں اور خاص طور پر آپ یوٹیوب پر شو دیکھ رہے ہیں تو آپ پورا دیکھیں کہ آگے چل کے بہت دبدست ہماری ڈیویٹ ہو رہی ہے اور پاکستان سیلنکہ سیریز سے بات کرنے کے لیے روز کی طرح میں ایسا موجود ہے دفلائم پوائنٹ تنویر احمد اور ان سے بہت سارے ٹاپک سے بات کریں گے لیکن پورام کے فارمیٹ کے مطابق اور اب چلتے ہیں جناب تنویر احمد کے پاس تنویر ویری انفورچنیٹ جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ بارش کرکٹ کا پیچھا کر رہی ہے ایشیس میں انگلینڈ کو تو ایشیس سے یاد دونے پڑ گئے بارش نے وہاں بھی کھیل ممکن ہی ہونے دیا بارش کو بھی اسی صورتیار کا سامنا کرنا پڑا بڑے قیمتی پوائنٹس ان کے بھی میس آؤٹ ہوئے گو کہ ہمارے پاس بھی تین دن موجود ہیں لیکن تنویر ویری انفورچنیٹ چونکہ پاکستان کی جیسی پوزیشن ہے بارش کی برتری ہے صرف دو ہی وکٹے گری ہوئی ہیں شاید اگر آج کا دن میں فورٹی فٹی آورز بھی ہوتے تو آج آپ کوئی سوڑ ڈیٹسو کی لیڈ تک آ چکے ہوتے سو کیا سمجھتے ہیں تنویر ویدر فورکاست آگے بھی ملی جولی ہے سو اب وہ خرشات تھوڑے سا بانے لگ گئے ہیں کہ اس ٹیس میچ میں پاکستان کو جلدی بھی کرنا پڑے گی اور شاید مجھے لگتا ہے تنویر آپ بات سے اگری کریں گے کہ ہمیشہ ایک ہی دفعہ بیٹنگ کا سوچنا پڑے گا بلکل یہ پاکستان کو یہ فائدہ ہے کہ یہ کوئی چوتھا دن یا پانچھا دن نہیں ہے یا کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ آپ نے ان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ابھی پاکستان کے بعد ٹائم ہے آن آن آف آپ کی جو بیٹنگ ہے وہ ہو سکتا چلتی رہے کیونکہ بارش کبھی سن رہے ہو رہی ہوگی کبھی نہیں ہوگی لاسٹ ٹیس میچ میں بھی یہی ہم نے دیکھا کہ شاید میچ ختم ہو جائے لیکن پھر بھی کرکٹ چلتی رہی تو ابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ کل جب دن سٹارٹ ہوگا تو پاکستان کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سچویشن ایسی ہے سلنکہ کی ان کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ بلکل اچھی فارم میں نہیں ہے سوائے دھننجیا کے اور میتھیوز کے ہماری ٹیم اگر ڈیر سو رن بھی لے لیتی ہے دو سو رن ڈیر سو بھی لیتی ہے تو اس کے باوجود بھی ہمارے بولرز نے جس طرح بولنگ کی تھی وہ آؤٹ کر سکتے ہیں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ میچ پاکستان کے ہاتھ میں ہے اگر اگلے تین دن آن این آف بھی چلتا رہا اس کے باوجود بھی ہاتھ میں ہے لیکن جو آپ نے بات کی کہ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے ان کے معنی میں ہو کہ بھائی اب ایک ہی بیٹنگ کرنی ہے اب میکسیموم جتنے زیادہ زیادہ ہم رن کر کے ان کو بیٹنگ کروا دیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے بارش ہو جائے اچھا رنز بھی کروا دیں یہ ایک اپشن تو ہے لیکن جو ہم بات کریں دا پاکستان وے یا جو بیس بول اپروچ کہہ لیں جو دنیا میں بات ہو رہی ہے جنہوں مارڈن ڈے ٹیسٹ اپروچ کی تو تنفیر کیا یہ بھی اپشن ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بھی سوچیں بجائے اس کے کہ اولڈ فیشن پر ہم بھی سوچیں کہ یہ لمبی لیڈ کر کے انہیں ڈیفیڈ کر دیں ایک تو یہ اپشن ہے اس کے علاوہ کہ یہ اپشن بھی سکتا ہے تنفیر کہ اگر ہماری لیڈ اتنی ہوتی ہے یعنی سو ڈیڑھ سو بٹے ہیں لیکن آپ دیکھنے کے بارش ہو رہی ہے تو ہم ریزلٹ کی طرف چلے جائیں اس میں شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی چھوٹا موٹا ٹارگٹ چیز کرنا پڑتا ہے بڈ آپ میچ کو سپیڈ اپ کریں سو اب یہ تین دن یہ مجھے رہتا ہے کیٹرن ماؤس والی صورتیار رہے گی آپ کو سیچویشن دیکھ کر فیصلے کرنے پڑیں گے اور جلدی ہمیں کرنا پڑے گی بیکاوز ہماری پوزیشن اچھی ہے اور ہمیں میچ میں ریزلٹ بھی چاہیے چونکہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپیشن میں تنیمیر آلڑی ہم نمبر ون پر ہیں ابھی تو کار شروعات ہے بہت سے ٹیموں نے کھیلا بھی نہیں ہمیں اس سیچویشن کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا دیکھیں مطلب آپ کہے تو صحیح رہے ہیں چلے جی ہم تیز کھیلے ان کو بیٹنگ کروائیں اگر وہ رنز تھوڑے اوپر دیتے بھی پھر ہم چیز کرنے ہی کوشش کریں زیادہ نہیں سوگ گندن لیکن بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا اس طرح سوچنا چاہیے کیونکہ اس کے اس وعی سے نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تین دن کا تو ہے لیکن بارش بھی ہے اب ہماری کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ہم ایک ہی دفعہ بیٹنگ کریں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیٹس میں سپنرز کو بالکو کمفٹیبل نہیں ہے جس طرح برار نے بولنگ کی ہے اس کے بعد فاس بولر پر بہت اچھی بولنگ ہوئی نصیم شاہ نے بہت اچھی بولنگ کی تو ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ ہم دو سو رن دے کے ان کو دیکھیں اگر ہم دو سو رن دے کے ان کو بیٹنگ کروا دیتے ہیں چلیں اگر بارش نہیں بھی ہوتی اگر ہم کل کا پورا دن مثال کے طور پر کھیلتے ہیں ہم دو سو رن ڈائیسو رن کی لیڈ دیتے ہیں دو دن کے اندر یہ ایسی ٹیم نہیں ہے کہ ڈائیسو رن بھی دو سو بھی اتارے اس کے بعد پھر دو ڈائیسو اوپر چڑھا بھی دیں ایسا ہے ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے ویسے بھی ٹائم نہیں ہوگا اگر بارش ہوتی رہی آن آن آف ہوتا رہے گا آپ اتنے رن کریں نہیں سکتے سمپل سی چیز ہے دو سو رن ڈون کو دو سو کے اندر ہی یہ چھے سات آٹھ ہوت ہو جائیں گے پاکستان کے لیے جیتنا یہ آسان ہے مشکل نہیں ہے تنبیر آپ اب اوورال ایک بات کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کو انگلین نے تبدیل کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے جو بھی ٹیم ٹیسٹ کرکٹ نہیں ٹی ٹونٹی بھی ونڈے بھی افسلوٹلی دوہزر پندرہ کے ہارٹ بریک کے بعد جب وہ منگلہ دیش سے ہاتھوں شکست کھا کے باہر ہوئے انہوں نے دل پہ لے لیا پھر انہوں نے کرکٹ کو تبدیل کر دیا مجھے یاد ہے چار سو چوالے سب سے پہلے انہوں نے اس ہار کے بعد پتہ کہ سوچے انہوں نے ہار یا پار ہے جی چار سو چوالے سب سے پہلے ہمیں توفہ دیا تھا آپ کو یاد ہے اور آنکھیں بند کر کے ہم نے وہ میچ دیکھا تھا لیکن چلی ہے آپ نے بالکل صحیح نشان دے کی انہوں نے ٹوٹل کرکٹ کو چینج کیا انہوں نے اپنا سٹینڈرڈ سیٹ کیا کہ سب ان کے پیچھے آئیں اچھا ٹیسٹ کرکٹ میں یہ کام اس لیے مشکل تھا کہ لوگ کہتا دی پانچ دن کے کرکٹ میں تھی جلدی کے ضرورت کیا ہے یہ جو اپروچ انگلینڈ نے رکھی حالانکہ آسٹیلیا کے پہلے دو تیسٹ میں وہ شکست کھا کے اور ایشز کو ریٹین نہیں کر سکے لیکن اس کے باوجود یہ انگلینڈ کی ٹیم ویورشپ کے لیے بروڈکاسٹر کے لیے فینس کے لیے بڑی وچیبل ٹیم ہے پاکستان کو بھی اسی طرح ڈسکس کیا جا رہا ہے آج سمجھتے ہیں کہ اوورال بھی ٹیسٹ کرکٹ چونکہ میں سلنکا کو اگر دیکھوں ان کا وہی اول فیشن چر رہا ہے وہ دھنن جے کے علاوہ باقی جو ٹیم ہے وہ ان کو کوئی مجھے رہتا ہے ابھی تک ان کو شاید کوچنگ سٹاف کی طرح سے ایسی کچھ چیز پتا نہیں ہے یا ان کا جو نو وہ ابھی اس طرح کا نظر نہیں آ رہا بڑا سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ کی طرح جو پاکستان نے اڈاپٹیشن کی ہے اور ابھی کر رہے ہیں ہم نے پوری نہیں کی اور ابھی ہمارا آپ نے صحیح کہا تھا ابھی ہمارا بہت بڑا ٹیسٹ آسٹیلیا میں آئے گا سعود افریقہ میں آئے گا بڑا سمجھتے ہیں کہ ساری ٹیموں کا بھی اسی طرف آنا پڑے گا چونکہ جب آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کی وجہ سے ریزلٹ بھی پوڈیوس ہو رہے ہیں ٹیسٹ ٹرکٹ کے لئے بھی فائدہ ہیں جو ایک جردہ ٹیسٹ ٹرکٹ کے لئے بھی ختم نہ ہو جائے ایسا لگتا ہے ایک دم سے انگلینڈ نے اس کو چینج کر دیا تو آپ کو لگتا ہے باقی ٹیمیں پاکستان اور انگلینڈ نے جو شروع کی اس کو فالو کرنا پڑے گا اور شاید سلنکا کو بھی ورنہ شاید اوڈ فیشن کھیلنے میں بچت نہیں ہے دیکھیں اس کی وجہ اس کے سب سے مین وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان بہت اچھا کھیل رہا ہے دیکھیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا اپنی گیم کو انہوں نے چینج کی ہے لیکن یہ بھی نظر آتا ہے کہ سلنکا کی بولنگ اتنی اچھی نہیں ہے بلکل ان اسپیڈیس بھی ہے اس کا بھی پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور پتہ یہ چلے گا کہ جب پاکستان کی ٹیم اسٹریلیا کے اگیس انگلینڈ کے اگیس ساؤت افریقہ اگیس نیوزیلینڈ کے اگیس ایون خیر انڈیا کے اگیس تو ٹیسٹ میچ نہیں ہے ہمارا پتہ نہیں ہو کب ہوگا ان بڑی ٹیم کی اگیس جب جائے گا پھر پاکستان کا پتہ چلے گا کہ یہ کتنا گیم ان کا چیج ہوا ہے کیونکہ تگڑے فاس بولر اچھے سپنرز پیس ہوگا سوئنگ سین کالٹی جب بولنگ ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنے چینجنگز کی ہیں انگلینڈ کو تو ہمیں نظر آتا ہے ان کے سامنے کوئی بھی ٹیم ہو انہوں نے ایک اپنا گیم کھیلنا دیکھیں آپ نے ہر ٹیم کے اگیس جب اپنا گیم چینج کرنا ہے تو اس میں پھر کوچنگ سٹاف کپتان ان کو فری اینڈ دینا پڑے گا لڑکوں کو پھر آپ یہ مت بولیں کہ سلنکا کے خلاف تو آپ نے بہت کھولی کرکٹ کھیلی اسٹیلی ہے خلاف انگلینڈ خلاف آپ آؤٹ ہوگی آ رہے ہیں یہ کیا کرکٹ کھیل رہے ہیں اگر آپ جب پلان بناتے تو پھر آپ ٹیمز نہیں دیکھتے آپ نے ایک پلان بنایا ہے اے پلان بنایا ہے تو اے پلان سب ٹیم کے خلاف ایک ہی جیسے چلے گا بی ہے تو سب ٹیم کے خلاف ایک ہی جیسے چلتا ہے پھر آپ یہ مت بول کے تو ہے کی شاٹ مار کے آؤٹ ہوگے ہیں اوہ نا تیز تو یہ تو وہ نہیں جو پلان ہماری ہمیں 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 کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ میں سے لنکہ اخلاف نظر آ رہی ہے وہی سٹینڈر پھر ہمیں سٹیلی اخلاف بھی نظر آنا چاہیے بے شک امام آؤٹ ہو رہا ہے بے شک شان آؤٹ ہو رہا ہے بے شک کوئی بھی آؤٹ ہو رہا ہے تو پھر چیز ہمیں وہی نظر آنی چاہیے بات یہ ہے کہ جب بڑی ٹیم کے خلاف آپ ایسے آؤٹ ہوں گے پھر پتہ چلے گا ک پریشر میں اسے پہلے میں ایک بہت امپورٹنٹ سوال کر لوں کہ آپ اجازت دیں دو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تو کرکٹ ٹیرمنٹ تبدیل ہو گئے سات مینے میں تین خبریں موجود ہیں آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑے اکٹیف ہیں لیکن آپ یہ سوال سن لیں اب یہ جو ہم نے ریزلٹ پوڈیوز کیا تنویر جیسے آپ نے کہا کہ ٹیم چلیں اٹلیس سیلنکہ خلاص ان کے سرزمین پر ہم نے اچھا ریزلٹ اب تک پوڈیوز کیا پہ یہ جو میں سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ خبریں موجود ہیں اور میں اس کو لنک کر رہا ہوں کل مصباح لگ سابقی چیز سیلیکٹر سابق کوچ سابق کپتار ان کی ذکا عشق صاحب سے ملاقات ہوئی گو کہ سرکاری دور پی سی بی میں آپ کو بتا ہے ویسے ہی میڈیا ڈپارٹمنٹ میں تبدیلیاں ہوئی ہیں تو کوئی خبر تو فیلال ماں سے آنی دی زیادہ لیکن پریس لیس تو نہیں آیا لیکن میڈیا ریپورٹس موجود ہیں اب آپ کا سسٹم بنا ہوا ایک تنویر فیشہ کا ورل� زہری بات ہے کہ جب یہ کوچنگ سٹاف جس میں مکی آرثر گرانڈ بریڈ بین یا جو بھی ان کے ساتھ ایک منسلک سٹاف ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ان کو پاکستان سے پیٹھ کے اب کوئی بندہ فون کر کے ڈکٹیٹ کریں یا ایک نئی چیز ہم ان کے سامنے پیرل یوں ایک پرسنیلٹی را کے بٹھا دیں ہمیں کیسے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے یعنی کہ میس باولاک کی مطالق خبر آرہی جی وہ کوئی کرکٹ کمیٹی ہے جس کو چیئر کریں گے اب آپ پوچھنا مجھے میں یہی پوچھنا جا رہا ہوں مطلب یہ میس باولاک کرکٹ کمیٹی جو انہوں نے ایکسپ کی ہے میرے خیل میں وہ کس کس کو چلائیں گے یہ بتائیں ذرا مجھے دیکھیں میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں آپ پہلے بتا سکتے ہیں یہ کرکٹ کمیٹی کا ان کا کام ہے کیا یہ کیا ہے یہ میں آپ سے اس میں سے پوچھوں کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطالے چیر میں پی سی پی آپ کو بتا ہے ذکا شرف نمیز آجا صاحب تو نہیں ہے کہ وہ کرکٹ کو خود جانتے ہیں تو ان کو مشیر چاہیے تو یہ ان کی مشیر بن جائیں گے کرٹ کمیٹی جن کا اپنا خود پتن یہ دو دن بار رہیں گے اور پھر وہ فیصلے کریں گے جو بھی وہ اس پروسس کے تھوڑ جائیں گے کہ میس باولاک یا کمیٹی ان کو سفارشات دے اس پر ڈیلیبریٹیشن ہو یہ سارا کچھ لیکن میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں اچھا سب کچھ ایک بات ہو رہا ہے آپ مجھ سے سوال کریں ایک سوال میرا ہے جی جی پلیز اگر میس باولاک یہ کام کریں گے تو پھر چیرمن کی سی مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت اچھا کریں کہ آپ پاکستان کے جو کرکٹرز ہیں میس باولاک ہیں یونس خان ہیں اسی طرح اور بہت سارے نام ہیں نیشنل آئی پرفارمس سینٹر ٹومیسٹر کرکٹ اور بہت ساری چیزیں آپ کی خالی پڑی ہوئی ہیں آپ کے چیز سیلیکٹر بایدہ بھی اس وقت کوئی نہیں ہے اور مجھے تو کسی کا بننے کا دل ہی نہیں کر رہا یہ خبریں آپ نے مجھے بتائی ہیں مجھے نہیں پتا ہم کو الگ رکھنا پڑے گا یا اگر مکی آر تھا کے پاس اختیار موجود ہیں اور وہ ڈیلیور کرنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان نیوزرینڈ کو بھی ہر آیا ان کے انڈر پاکستان نے یہاں بھی سیریز جیتی بڑھ اب آپ ایک پاکستانی بڑے نام کو مجھے لگ رہا ہے کہ آگے جد کے سیچیشن گھمبیر ہو جائے گی اور پتہ نہیں مجھے ایسے کوئی لگ رہا ہے جیسے کوئی ایک کلیش والی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے یار جب ہر چیز بکری ہونا تو اس کو سیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اگر پہلے سیٹ ہے چ سیٹ کی جو آپ نے بات کی نیشنل ٹیم کی بات کر رہا ہے نہیں نیشنل ٹیم کا سیٹ کی مطلب آپ کا کرکٹ بورڈ سیٹ ہوگا تو آپ کی نیشنل ٹیم سیٹ ہوگی نا جب آپ کا کرکٹ بورڈ ہی سیٹ نہیں ہے آپ کے پتان کو پتہ ہی نہیں ہے چیئرمن کون ہے آپ کے ہیڈ کوچ کو نہیں پتہ چیئرمن کون ہے آپ کے چیف سیلیکٹر کو ہی نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب یعنی حیرانگی کی افسوس کی بات آپ کی کرکٹ چل رہی ہے آپ کا کوئی چیف سیلیکٹر بننے کا موڈ ہی نہیں ہے کس کسی کو آفر کرتے کہہ رہا میرے پر ٹائم نہیں ہے کسی کو آفر کرتے کہہ رہا میں یہ نہیں کر سکتا میں وہ نہیں کر سکتا آجے شور کیوں کو آفر ہو بھی نہیں ہے یہ خبریں چل رہی ہیں بس اچھا چلیں اچھا چلیں ٹھیک ہے آفر نہیں بھی ہو رہی اب سیلیکٹر تو آ جانا چاہیے تھا اب تک پھر آفر نہیں بھی ہو رہی چیف سیلیکٹر تو آنا چاہیے تھا ہی نہیں آنا چاہیے تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا دل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سب کو یہ پتہ ہے میں جو ہمیشہ بات کرتا ہوایا ہوں کہ سیلیکٹرز چیف سیلیکٹرز جب بنتے ہیں جس کو تھوڑی سی اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے نا وہ نہیں آئے گا اس طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آئے گا تنقید تنقید ایجنڈا بیز ایجنڈے والے جو اس کے خلاف وہ شروع ہو جائیں گے ایجنڈا چلانا صحیح ہے تو اس کی اب بات یہ ہے کہ صرف وہ اکیلہ چیف سیلیکٹر نہیں ہوتا بھائی اس کے گھر پہ اس کے بچے ہوتے ہیں اس کی وائف ہوتی ہے جب وہ سنتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہوں کہ بھائی خدا دا نا جان چھڑ دے یہ آپ نے بڑی صحیح بات بولی مجھے ایک بریک لینا ہے بریک سے جب واپس آئیں کہ یہ ساری جو خبریں چڑ رہی ہیں اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں میڈیا ریپورٹس موجود ہیں ہمیں اس کے مقابلے پی سی بھی کو کیا کرنا ہے چونکہ مجھے یہ صرف پرابم نظر آ رہی کہ کوئی چیز آفیشلی بتائی نہیں جاری ایک کمیونکیشن کیپ مجھے تھوڑا سب بنتا ہو دکھائی دے رہا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں شارٹ کمیشب دیکھ کے بعد پرام ریپلے میں خوش آمد دے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو دومیسٹک کرکٹ ہے نیشنل آئی پرفارمس سینٹر ہے یہاں کے بجائے کمیٹیز اور نیشنل ٹیم کے حوالے سے زیادہ انٹرس دکھائی دیتا ہے تنویر ہم نے کل بھی بات کی تھی اور میں ضرور افسر بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو نیشنل آئی پرفارمس سینٹر ہے کراچی میں بھی جگہ بہت ساری خالی ہیں وہاں پر بھی یہاں پہ ہم ری سٹرکچنگ کیوں نہیں کرتے ہیں ہمارا فوکس یہ کیوں رہتا ہے کہ ہم بڑے نام لے کر ان کو ٹاپ پوزیشن دے دیں دیکھیں ایک بات تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا جتنا بھی بڑا لیجنڈ ہے یا جتنا بڑا بھی پلئر ہے وہ کبھی بھی اچھا کوچ نہیں ہوتا میری نظر میں وہ آپ کو کبھی بھی ایسی جگہوں پر ٹائم نہیں دے گا اس کے بعد ٹائم نہیں ہوگا اس کے بعد اور چھتیس کام ہوگے پیسہ آلادہ ملتا ہے وہ اس چکر میں جائے گا یا اکیڈیمیز میں بیٹھے گا میں دنیا کے ہر پلئرز کی بات کروں آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے لیجنڈ ہیں ورلڈ کے وہ آپ کو کبھی بھی کسی بڑی پوسٹ میں نظر نہیں آئیں گے چاہے کرکٹ بورڈ کی ہو چاہے کوئی بھی ہو کیونکہ وہ وہاں آئی نہیں سکتے ہیں نہ ان کے پاس ٹائم ہے ہمیشہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی یا آپ کا جو چیف سیلیکٹر ہوتا ہے یا آپ کا جو کوچز ہوتے ہیں ادھر ایسے لوگ لگائے جاتے ہیں کہ جو کم کرکٹ کھیلے ہو یا ایون فرس کلاس کرکٹر بھی ہو آپ ان جیسوں کو لے کے آتے کیونکہ وہ بڑے نام نہیں ہوتے وہ محنت کرتے ہیں آپ کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں کوچنگ کورسز کرتے ہیں ان میں بلیٹی جو ہوتی ہے اس کو نکالتے ہیں باہر کہ ہم پاکستان تو کھیلے نہیں ہیں ان کے اندر ایک بھوک ہوتی ہے ہم بڑے پلیئر نہیں ہیں ہم پاکستان کھیلے نہیں ہیں اب ہم اس طریقے سے آکے اپنا نام بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح مسرور کی بات بار بار جو ہے وہ کر چکے ہم کیا کرتے ہیں جو میں پچھلے دس سال سے چیخ رہا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے لیجنڈ بڑا نام اس کو بٹھا دو ڈیریکٹر اس کو بس لے کے آجاؤ بیٹنگ کوچ بولنگ کوچ فلانا کوچ ہیڈ کوچ انہی کو لے کے آجاؤ ان کے بعد ٹائم نہیں نہ وہ دل سے کام کریں گے اسی لیے جب آپ فرنچائزز کو دیکھتے ہیں پی ایس ایل کے اندر آپ کو صرف ایک سے دو فرنچائزز کام کرتے ہوئے نظر آئیں گی جو ایک پشاور ظلمی ہے اور ایک دوسری لارکل اندر ہے ان دونوں کے جو جن کے ہاتھ میں ہیں محمد اکرم اور آقیب جعبید آپ دیکھ لیں یہ نیچے سارے گراسل لیول پر ساری زندگی کام کرتے ہوئے آئے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی اتنے بڑے بڑے نام نہیں ہے کرکٹ کے اندر لیکن اگر آپ دوسری فرنچائزز میں دیکھیں کہ وہاں بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں وہ تھوڑی یہاں کے ٹرائلز کروائیں گے یا فرنچائزز کونسو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسی لیے آپ دومیسٹک میں بھی ایسے لوگ لے کے آئے جو کم کھیلا ہو لیکن ہمارا یہاں مسئلہ ہو رہا ہے ہم دوستی علیہ السلام دعا ان چکروں میں ہم لگے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یار جو کم کھیلا ہوئا ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے لیکن میرا الٹائے صاحب ہے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو زیادہ کھیلے میں ہیں ان میں کتنی عقل سمجھ ہے اور جو کم کھیلے میں ہیں ان میں کتنی عقل سمجھ ہے کیونکہ کم کھیلنے والوں کو یہ بالکل فارق سمجھتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو بورڈ میں ان سب کی جو سیٹنگیں ہوتی ہیں جب اپنی مرضی کا چیئرمن اپنی مرضی کے جب لوگ آتے ہیں سارے سیٹنگوں والے بل سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی چیف سیلیکٹر بن جائیں ہم سی او بن جائیں ہم اکیڈمی میں ڈیریکٹر لگ جائیں ہم یہ لگ جائیں وہ لگ جائیں اس کے علاوہ جب ان کا بندہ نہیں ہوتا یہ آپ کو ٹی وی پہ نظر بھی نہیں آتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سائیڈوں پہ دور دور سمجھ آئی نا تو بربادی سب سے پہلے شروع یہی سے ہوتی ہے اور آپ مجھے ایک چیز بتائیں ابھی ہم تھوڑے دن پہلے یہی بات کر رہے تھے ابھی ہمارا چیف سیلیکٹر کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود ہماری ٹیم جیت رہی ہے آپ کے چیئرمن کا پتہ ہی نہیں آجائے کل ہے پرسو ہے یہ نہیں ہے میں نے آپ سے کیا بولا ہے ہماری کرکٹ کو چیئرمن کی ضرورت ہی نہیں ہے ہماری کرکٹ کو کوچ کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے کرکٹ کو سیلیکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے کرکٹر کو ڈریکٹر کسی کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے کرکٹرز کو پندرہ لڑکے پورے کرو اور جا کے آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھلاو ان میں خود ہی نیشنل ٹیلنٹ اتنا ہے یہ آرام سے جا کے اپنی پرفارمنسز دیں گے جیسے دیتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ پہلا دنیا کا سسٹم ہے جس کے اندر نہ آپ کا چیف سیلیکٹر نہ چیئرمن کا پتہ آپ کی کرکٹ چل رہی ہے مطلب ہسی چھوڑے شرم آتی ہے میرے جیسے ایزا ٹیسٹ پلیئر مجھے شرم آتی ہے ایک کنٹری جس کی اتنی ریپوٹیشن تھی اتنا بڑے نام اس کرکٹ ملک سے کھیل چکے ہیں اسٹل ابھی بھی کھیل رہے ہیں آپ کا سسٹم ہی نہیں ہے سسٹم کے بغیر آپ کی کرکٹ چل رہی ہے چلیں پورا میں بریک شامل کرتے ہیں بریک سے جب آپ کے سائنگ خبریں ہو رہے ہیں جیسے پاکستان اکبانستان جو سیریز اگست میں شیڈیول ہے لگتا ہے کہ پھر وہی خبر آرہی کہ وہ بھی سرلنکا میں ہوگی تو ٹو مچ کرکٹ ہپننگ ہے سرلنکا پھر محمد عامر کا جناب کانٹری گرٹ سے معاہدہ ہوا ہے پھر اس کے بعد خبریں کہ کیا وہ آئی پیل کھیلیں گے اس سوالے سے تنویر سے بات کریں گے شارٹ کا مشہد دیکھ لیں براہ ریپلے میں خوش آمدید کافی خبریں جن پر ہم نے آپ سے مزید بات کرنی ہے جن میں سے ایک تو یہ تنویر کے اکبانستان کے خلاف بھی سرلنکا میں ہو رہی ہے سرلنکا لگتا ہے کہ سرلنکا کو اپیدہ لگا کے پہنچ جاؤ در کے پہلے پاکستان پھر آپ کا ایشیا کربی یہ سیریز پاکستان کی نہیں تھی یہ اکبانستان کی سیریز ہے تو نیوٹل وینیو پر کھیل رہے ہیں تنویر کیسی یہ ورلڈ کپ سے پہلے ایشیا کپ کے بعد اور ورلڈ کپ کے بیج میں یہ جو آپ کی سیریز ہے چونکہ اگر آپ دیکھیں اور وہ بھی سرلنکا میں جا اور زیادہ آپ کو ٹیسٹ کریں گے سرلنکا سیریز اور پاکستان سمجھتے ہیں انڈیا سے پہلے ایک اچھی ٹیم سپن ڈپارٹمنٹ والی آپ کو ایک اچھی پیکٹس کرا دے گی بلکل اور ہونی بھی چاہیے ابھی جسے ہاں ٹیسٹ کرکٹ ہو رہی ہے ہے تو ٹیسٹ کرکٹ لیکن آپ کو سپنرز بہت زیادہ کھیلنے پڑ رہے ہیں وہ آپ کو پیکٹس ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ ہو رہی ہے تو ہم پچاس ہور کی کرکٹ ہے تو ہم کیا کریں گے لیکن آپ کو سپنرز کی بہت زیادہ پریکٹس ہو رہی ہے یہ بہت اچھی ٹیسٹ سیریز ہے ون ڈے کرکٹ کے حساب سے اس کے بعد جو آپ افغانستان کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی سپنرز ان کے ٹاپ کے سپنرز ہیں وہ بھی ہمیں فائدہ ہوگا افغانستان ہمارے بارے میں سوچ رہی ہوگی کہ ہم پاکستان سے کھیلیں گے تو فائدہ دونوں ٹیمز کو ہے کہ جتنے زیادہ زیادہ آپ سپنرز کھیلیں سپنرز کے ساتھ آپ نے جیتنا بھی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے جیتنا نہیں ہے یہ بھی ضرور ہوتا ہے کہ افغانستان کی ٹیم ہمیں تف ٹائم تو دیتی ہے یہ نہ ہم کئی نہ کئی اوپر نیچے ایک آدم میچ ہار جائیں تو پھر وہ ذرا لیول تھوڑا سا اس بار تو ایسا نہیں ہے کہ ہم پوری نئی ٹیم میجھ دیں ورلکس سے پہلے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں ٹیم کے معاملے میں مجھے نہیں لگتا کچھ ایسا ہوگا کیونکہ نئی ٹیم پرانی ٹیم بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں یہ میرا سے سوال تھا آپ کے بہت سالے پیجرز افتخار ایک ٹی ٹونٹی لیگ کینیڈا بھی کر رہے ہیں اچھا ایک چیز بتاؤں آپ کو میں میں تو کہتا ہوں نہ چیف سیلکٹر آناؤنس کر رہے ہیں نہ کوئی کر رہے ہیں یہ پاکستان کرکٹ کے لیے یہ سب سے اچھی چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو یہ جو اوڈی آئی بغیرہ کی ٹیم بنی بھی ہے نا بابر آزم اور ہیڈ کوچ اسی ٹیم کو لے کے چلا جائے گا وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا کسی چیف سیلکٹر کو لاؤ گے وہ بیچ میں ایسی لڑکے بڑھ کے چینج کر کے کچھ نہ کچھ ٹیم کو خراب کر دے گا وہ مجھے لگ رہا ہے ایسا ہوگا کام شم اس نے کرنا نہیں اپنی افیشنسی جاڑنے کے لیے آ جائے گا وہ میں دیکھو آگیا ہو چیف سیلکٹر مولا جیٹ چیف سیلکٹر آکے میں یہ یہ کر رہا ہوں نہ کرے جہاں چڑھائے اپنی کپتان اور ایڈ کوچ ہی ٹھیک ہے بھائی ایک بار بتائیں آپ کی ایشا کپ کی انا شروعات ہے تیس اگر سے آپ ابھی سیریز ختم کرو گے آن بہت سگر شروع ہو گیا ٹھیک ہے چوبیس اٹھائیس ٹیس ٹیس میچ ہے پھر آپ کو نہیں لگتا کہ جو بھی ڈیسیجن کرنا ہے تنویر اگر ہم چلیں ایک سیریز نوٹے بات کریں کہ آپ کے سیلیکشن کمیٹی کو آنا تو ہے یہ یہ ہوگا لیکن آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ یاد رکھیں تنویر میرے کنسرن ہے کہ آپ کے لڑکے میجر لیگ میں بھی کھیر رہے ہیں امریکہ میں کینیڈا میں بھی کھیر رہے ہیں اور وہ ورلڈ کپ کے سکارڈ کا حصہ ہیں جیسے افتخار شادہ بھارس اپنی فرسٹ ٹوائز پر ہیں آپ کی ایک دو انجریز ہو گئی آپ کی ٹیم میں بڑے پرابلم ہیں تو یہ سب لڑکے لیگ کھیر رہے ہیں خدا نہ خاصتہ آپ کو انجری ہو جائے تو ورلڈ کپ سے پہلے آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں انجری کی اگر ہم بات کرتے تو ہمیں بولرز کی زیادہ فکر ہوتی ہے باقی جن پلیئرز کی بات کی وہ ٹھہرتے کتنی دیر ہیں میں بولرز کی سپیچی بات کر رہا مزاک کر رہا وہ ٹھہرتے کتنی دیر ہیں وہ تو جن دی آؤٹ ہوگے آجاتے ہیں بارے ایک دو چھکے مارتے ہیں آؤٹ ہوگے آجاتے ہیں خیر ای نیوے ہم سوچتے تو ہیں نا کہا پاکستان ٹیم کا حصہ ہے کئی نہ کئی انجری نہ ہو جائے ایک بات آپ نے بڑی اچھی ان باتوں میں کی یو ایس اے کی جو آپ نے بات کی یو ایس اے کی جو لیگ ہے وہ میں نے کچھ میچیز دیکھے مجھے بڑا افسوس ہوا یار آپ کے پانچ چھے پلیئرز وہیں سیٹل ہو گئے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کینیڈا کی لیگ دیکھ لیں آپ لیگ دیکھ لیں آپ زمبابی میں لیگ ہو رہی آپ لیگ دیکھ لیں آپ کو تینوں لیگز کے اندر آپ کو ایسے سے پلیئر نظر آئیں گے جنہوں نے ملکی چھوڑ دی اور وہ باہر رہ رہے ہیں مطلب یعنی ہمارے لیے اتنی شرم کی بات ہے آپ کے پاکستان کے کرکٹر جو ینگ ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ چالیس چالیس پہنٹی پہنٹی احسان عدل کی بات کرتے زیاو لکھ کو میں نے بولنگ کرتے ہوئے دیکھا اماد آزم یہ ینگ لڑکے ہیں احسان عدل ہم اپنے لڑکوں کے ساتھ ہم بہت زیادہ لیگز نہیں کھڑا رہے اپنے لڑکوں کو کیونکہ مجھے انڈیا کا پلیئر تو کھئی نظر آتا نہیں خیر باقی ڈیموں سے میرا سرکاری آسٹیلین نظر نہیں آئیں گے آپ کو کون سے جنہوں نے ورلڈ کپ یا ان کے سینٹر کانٹریک کے ٹاپ پلیئرز ہیں ہمارے ورلڈ کپ سکوٹ کے لڑکے جگہ جگہ لیگ کھیر رہے ہیں یار اس کی وجہ ہے نا پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس میں آپ کو دوزار تین یا چار کی بات بتاتا ہوں آپ کے سینٹر کانٹریک بھی ڈیلے ہوگے ہیں سب کو ڈیلے ہوگا جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہم کل ہوں گے یا پرسوں ہوں گے ہم کیا کریں گے سنیں آپ تو انڈین پلیئرز کی بات کر رہے ہو نا دوزار دو یہ تین کی میں بات کر رہا ہوں میں جب لیگ کرکٹ کھیلنے جاتا تھا تو ہمارا ایک کلب سے میچ ہو وہاں پہ ایک پرو تھا انڈین صحیح ہے میں اس کے ساتھ بیٹھا جب ٹی وغیرہ ہوئی میں بیٹھا اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگیا میں نے بولا بولا ہے تم کتنے پیسے لے رہے ہو پورے سیزن کے اس نے جو مجھے پیسے پیسے بتایا تو میں اس کی شکل دیکھنے لگ گیا میں نے بولا اتنے کم پیسے ہم تو آتے صرف گومنے پھرنے ہم صرف آ کے کھیل کے چلے تھے ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے ہمیں پیسے اتنا ملتا میں دوزار دو تین کی بات کر رہا ہوں اور اس ٹائم ہمارا لڑکا میں بھی ہمارا جب کانٹریک کی بات ہوتی تھی ہم کہتے تھے بھائی ہمیں اتنے پیسے دو ہمیں یہ دو ہمیں وہ دو ہمیں یہ کرو کرو ان کو پیسے کو پرابلم نہیں ہے ہمارے لڑکے پیسوں کے لیے جاتے ہیں جو کیونکہ یہاں کچھ بھی نہیں ملتا بھائی آپ ینگ ینگ لڑکوں کو روکو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پیسے ملے دپارٹمنٹ کرکٹ تھی ان سب کے پاس یہ جتنے بھی چھوڑ کے چلے گئے نا ان سب کے پاس دپارٹمنٹ کرکٹ تھی اور ہمارے لاش گورنمنٹ نے آکے اس کی وجہ سے تتر بطر ہو گئے لڑکے اس سے ضرور ہم آنے لئے پورا میں بات کریں بہت شکریہ آج کے لیے اور بہت بات تنویر نے کی کہ ایسا نہیں ہو کہ آپ کے اگلے پانچ سال میں جب ٹی ٹوئنٹی لیگز اور بڑھ رہی ہیں پیسے ہی کشش اور زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کے پاکستان کھیلنے کے بجائے لڑکے باہر سیٹر لنے کا سوچ رہے ہوں اور کمپنا مائز ہو جاں پر ہو رہا دکھائی دے پناہ بریپلے میں آج کے لیے تنے کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ